ایک مسئلہ ہے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا حکم کوئی شخص اگر ارادی طور پر جان سن کر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی شریعت میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں ابن حضر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیام رمضان میں سے کسی دن میں جنہ وغیرہ کے ذریب بلا عذر روزہ چھوڑنا یا روزہ توڑنا کا بیرہ گناہ ہے انہوں نے جن دوایت سے استدلال کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابن عباس روی اللہ تعالیٰ نہوں سے دوایت ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی تین بنیادی ہیں جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیا اسے یہ قتل کرنا جائز ہے انہوں نے اسلام کی تین ایسی بنیادی ہیں جس میں سے کوئی ایک بھی اگر کوئی سخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کرنا کیا ہے جائز ہے یہ کہتے ہوئے چھوڑتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے یہ نہیں کریں گے اس کا انکار کرتے ہوئے اگر وہ چھوڑتا ہے تو قتل کرنا کیا ہے اس صورت میں جائز ہے یہاں پہ بطر وعید بتایا گیا ہے نمبر ایک کلمی کی شہادت فرض نماز اور رمضان کی روزے ایک حدیث ہے توحید کہہ اگر کوئی سخص انکار کرتا ہے اس طرح سے فرض نماز اگر نہیں پڑتا ہے اور رمضان کی روزے نہیں رکھتا ہے تو اس کو قتل کرنا کیا جائز ہے اس کے علاوہocate fiction بن مصعید یہ مرفوعاں یہ مردی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عمر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ یعنی قضہ نہیں ہو سکتے یہ معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر ایک دن بھی رمضان کے روزے کو چھوڑ دے اور وہ چاہے کہ بعد میں ساری عمر اس ایک روزے کا قضا کر لیں پھر بھی انسان نہیں کر سکتا ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان کے روزہ بلا عجر چھوڑنا یہ سخت وعید ہے اس کے بارے میں سخت وعیدہ آئیدی ہیں اس لئے ہم تمام لوگوں کو اس سے بچنا چاہئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و رکعہ دو اللہ تعالیٰ